السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامز چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامز سیریل میرے پاس تمہوں کے لاسٹ اپیسوٹ کے لئے سب بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ تھے لیکن ابھی تک ڈرامز سیریل کا لاسٹ اپیسوٹ یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہوا اور اس بات پہ جہاں مارے ویورد غصہ ہیں تو وہی پر ابھی تک انتظار میں ہے کہ کب اپلوڈ ہوگا تو کب ہم ڈرامز سیریل کا لاسٹ اپیسوٹ دیکھیں گے میرے پاس تمہوں نے جہاں سارے ریکارڈز توڑ لیے تو وہی پر ڈرامز سیریل کے لاسٹ اپیسوٹ کے لئے انتظار اور بے چینی دن بدن بڑھ رہی ہیں لیکن ڈرامز سیریل کا لاسٹ اپیسوٹ ابھی تک یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہوا جہاں ہمارے کچھ ویورز نے ڈرامز سیریل کا لاسٹ اپیسوٹ سینماز میں انجوائی کیا تو وہی پر کچھ نے ٹی وی پر بھی دیکھ لیا لیکن جن لوگوں نے یوٹیوب کے آسرے چوڑا تھا تو اب تک یوٹیوب نے انہیں لاسٹ اپیسوٹ نہیں دکھایا اس بات پر ہمارے بیورز بہت زیادہ خصہ ہیں کہ آخر ہم کب دیکھیں گے ڈرامز سیریل کا لاسٹ اپیسوٹ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کب یوٹیوب پر لاسٹ اپیسوٹ دیکھیں گے دوستو ڈرامز سیریل کے لاسٹ پرومو سے سب کو پتا چل گیا تھا کہ دانش کی ہونے والی ہیں موت لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شہوار اس کا قتل کرے گا لیکن جس طرح کی پریڈیکشن سب نے کی تھی وہ سب کی ہی غلط نکلی دانش کی موت ضرور ہوئی لیکن شہوار کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے دل کا دورہ پڑھا تھا اور ایک بار پھر سے میوش نے سب سے دانش چھین لیا یعنی کہ دانش اسی کی وجہ سے موت کے دروازے پہ کڑا تھا اور آخر کار اس کی جان نکل گئی تو خانیا جب آتی ہیں اس کے پاس بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اسے میوش پر لیکن یہ بات بھی وہ جانتی ہیں کہ اس میں اب میوش کا بھی کوئی قصور نہیں ہے دانش ہی کمزور دل والا نکلا تو رومی بھی جا کے ہانیا ٹیشر کے پاس کڑا ہو جاتا ہے اور میوش خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں جاتے جاتے دانش میوش کو بتا دیتا ہے کہ نہ تو تم میری قبر کے پاس آنا اور نہ ہی میں تمہارے خوابوں میں آنگا اور رومی کو بتاتا ہے کہ تم فکر مت کرنا میں تمہارے خوابوں میں آنگا اور یہی پر سب کے دل بکل جاتے ہیں لیکن دوستو آپ یہ دراما اس کا لاسٹ اپیسوٹ کب دیکھنے والے ہیں تو دوستو دراما سیریل کا لاسٹ اپیسوٹ یوٹیوب پہ بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گا اور ہم نے بھی کچھ پارس یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا شکریہ